نمسکر بولیٹن میں آپ کا بہت سواگت تھا آپ کے ساتھ میں ہوں جاسپین شرما بولیٹن میں خبروں کا رکھ کریں گے اور سب سے پہلے سوینگر سے آپ کو خبر دیں گے جہاں سوینگر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یاتریوں کے صوبدہ کے لیے ایک کے بعد ایک قدم اٹھائے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ای بیٹری ٹیکسی سیوہ کا ادھگھاتن کیا گیا ہے یاتریوں کے لیے ای بیٹری ٹیکسی سیوہیں نشلک ہیں یہ ٹیکسی سرویسز یاتریوں کو ڈرپ گیٹ سے اٹھائیں گے اور ائرپورٹ کے اندر چھوڑ کر آئیں گی ان کا ٹرائل آج سے شروع ہوا ہے یہ ٹرائل پانچ دن تک چلے گا ائرپورٹ کے گیٹ پر کافی جام رہتا ہے اور اس جام کو دور کرنے کے لیے ای بیٹری ٹیکسیز کی شروعات کی گئی ہے بہت بڑی ہے سرویس ہے ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کے دورا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی پیسنجر ہیں تو پری سرویس ہے بہت بڑی ہے یاتریوں کے لیے اس سے پہلے آپ پر ٹرائک جام بہت ہوتا ہے اس سے بہت یہاں سے آپ ٹرائک جام کھانتر ہو جائے گا بہت سولیت آ جائے گی سب میں اس سے بہت فائدہ ملے گا جیسے جہاں پر گاڑی آتی تھے بہت جام ہوتا تھا قائم بھی جایا ہو جاتا تھا تاب تک خوائد بھی میس ہو جاتی تھی اس سے اب جلد ہی ہو جائے گا سب کو ٹرائم بھی بچ جائے گا کسی کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی تھی وہ یہاں سے پائے دل جاتے تھے اس کو بہت ٹرائم لگتے تھے آج جو بہت سندر آپ نے جو بیٹری کا بھی کر ائر کوٹ میں شروع کیا ہے بہت اچھی سیوہ ہے اور جمعو کس میر کے بیگاس کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی ایسی ہم آسا رکھتے ہیں پیسنجر کو جو ایجڈ ہے جو ہنڈیکیپ ہے جو بکلانگ ہے ان کے لیے بہت پائدہ ہوگا اور جو ہماری یوز 18 کی جو کس میر ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہیں پوری میڈیا اور جو کور کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ یہاں تک ابھی 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 ہم نے دیکھا کہ بہار تک پیدل جانا پڑتا تھا پر اب جو بیوستہ کی گئی ہیں ابھی ابھی جو گاڑی کی اوپننگ ہوئی بیٹری والی کی اب وہ بیوستہ کے کاران ہمیں پیدل نہیں جانا پڑے گا اور بیٹری کے گاڑی کے کاران سامان زیادہ ہونے کے کاران بہار تک یہ اس ویدھائے بہت سندر جمہو کاسمین سرکار کے دور آئے پر داری ہے سرینگر انتراشتری ہوای ایڈے پر یاتریوں کی آگمن میں لگتار ہو رہی بڑھ ہوتری کے بات طرح طرح کے اپائے کیے جا رہے ہیں پربندن بیلڈنگ میں یاتریوں کی کشمتہ بڑھانے جا رہا ہے یاتریوں کو سویدھا دینے کے لیے ائرپورٹ آثورٹی لگاتار کوششیں کر رہی ہیں یہ باتیں سرینگر انتراشتری ہوای اینڈے کے نیدے شک جعوید انجوم نے نیوز ایٹین سرخاص بات چیت میں کہیں ائرپورٹ پر گزرشتہ کئی برسوں سے کئی طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج ایک اور نائی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر کنجیشن ہوتا تھا ٹرافک جام ہوتا تھا اسے ختم کرنے کے لیے یہاں پر ای کارٹ شروع کی گئی ہے یعنی آپ پیسجر یہاں آئیں گے اپنی گاڑی سے یہاں پر اتریں گے اس کے بعد ائرپورٹ کی یہ فیسلٹی افتیار کر کے استعمال کر کے پھر وہ اپنا آگے کا سفر کر سکتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ جعوید انجوم جی ہے آج ہی انہوں نے نئے ڈیریکٹر ائرپورٹ کے طور پر چارج سنبھالا ہے ان سے مزید بات کریں گے سر مقصد جانیں گے کب سے یہ شروع ہوگا اور اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے مقصد یہ ہے کہ جو بھی پسنجر یہاں آتے ہیں ان کے لیے اٹھل بی گریٹ ہیلپ پسنجر کی فیسلٹیشن کے لیے ای کارٹ سرویسز ہوگی گئی ہے وہ یہاں پر اپنا لگیج دراؤپ گئی بیکل در سکتے ہیں لگیج کو چھوڑ سکتے ہیں لگیج کو ترس کرا کے ای کارٹ سرویس کی فیسلٹی ایویل کر کے یہاں پر ایرپورٹ کب سے کمپلیٹی فری سرویس ابھی ہم چار کارٹس کو آہ 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 آ�방 آی آم آئی آو آم آگر آ آم آہ 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 At اس کو کچھا انکرمینٹ آپ کریں گے parete سے اپНے کا تو سک propagate صرف انکرمینٹ ڈیسначала، ہمیں گے اپنے گاری dadurch ان کو چھوڑنے والے بھی کافی لوگ گیٹ تک پورا ٹرمینل تک جانا چاہتے ہیں جتنے بھی یوز کریں گے that's why I said it is how we get the response جو response ملے گا مرکو جس طرح کا feedback ملے گا accordingly we will improvise کیونکہ آج آپ نے نئے سرنگری ائرپورٹ اثرٹری کا چارج سمبال رہا ہے کیونکہ کئی سارے issues ہیں حالانکہ کئی سارے حل بھی ہوئے ہیں تو کیا کچھ مزید آپ دیولپنٹل پلان لے کے آئے ہیں تاکہ پیسنجرز کو خاص کے ٹورس کو اور فائدہ ملے گا دیکھئے ائرپورٹ سارٹے کے آرڈی ڈیولپنٹ پلانس ہے ترمینل بیلڈنگ اس انڈر ایکسپینشن کیونکہ ابھی کپسٹری انہینسمنٹ کے لیے ریکوائیمنٹ بھی ہے اور دیر آرڈی سم پلانس چارکٹ آؤٹ انشاءاللہ وہ جلدی ایک دو سال میں آپ دیکھیں گے کافی چینج ہو جائے گی یہاں پر it will take some time definitely ابھی پلانس چیز ہونے میں time بگتا ہے سب فائنل سوال کیونکہ آپ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور لوگوں کی لگاتار یہ شکایت رہے کم فلائٹس ڈیریکٹ فورین یا دوسرے ممالک جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں کچھ اتنا کتنی فلائٹس دوسرے ممالک جا سکتے ہیں دیکھئے that has to be seen from different perspective ابھی یہاں پر انٹرنیشنل ٹرافک ہے لیکن اتنا ٹرافک بھی نہیں بول سکتے کہ جو کہ ایک فلائٹ میں regular فلائٹ یا ٹرافک and that too it is a segregated ٹرافک which یورپ کا USA کا Middle East کا اور that is of course under the this is already under the scanner اور سب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں جو ہی جیسے بھی گورنمنٹ کو لگے گا کہ یہاں سے ہمار کو ٹرافک مل رہا ہے تو یہ definitely انٹرنیشنل ٹرافک سٹارٹل گئے تو یہ تھے جیوید انجم جنہوں نے آج ہی ڈیریکٹر ایئرپورٹ کا چارج سنبھالا ہے کیونکہ آج یہاں پر ٹرایل بیس پہ ایکار سروس شروع ہوگی مقصد یہی ہے یہاں پر جو پیسنجر آتے ہیں ان کو یہاں پر ویٹ نہ کرنا پڑے ٹرافک جام میں وہ نفع سے اور یہاں پر ایکار سروس چھٹ گی ہے اگر یہ سکسسفل ہوگی اس کے بعد اسے پوری طرح سے عمل میں لائے جائے گا آگے بڑھتے ہیں سرینگر آٹھ گیلری میں کلاہ پردرشنی کا آغاز ہوا دیش بھر سے ویبین کلاہ روپوں کی پردرشنی کے ساتھ ساتھ ایک پینل چرچہ بھی ہوئی شانتین کیتن شکشہ شسر اور ہیمالی علاقے کے سندرب میں کلاہ شکشہ کے وشائے اور سم کالین کلاہ ابھیاز پر اس کے پرابہاف پر یہ چرچہ تھی پرسید کلاہ کار پروفیسر پارول دوے امرتہ گپتہ موانگ لوانگ ڈاکٹر راج کمار مجندر اور ڈاکٹر وسیم مشتاق نے اس افسر پر لوگ کلاہ پریمیوں کو سمبودھت کیا وہاں پر نائنٹین نائنٹی سے نائنٹی سیون تک پڑھائی بھی کیا تھا تو ٹو تھاؤزن نائنٹین میں کلاہ پون کا ہنرڈ ڈیئرز ویشبات یونیورسٹی میں سیلیبریشن ہو رہا تھا پر کوویڈ نائنٹین کے کارن زیادہ ہم لوگ نہیں کر پائے اس سمعے پھر بعد میں لیلت کلاہ میں بھی ہوا ہے سنٹینری شو تو اسی سمعے میں کچھ ایسے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں اور ایک سٹوڈنٹس ہیں جو مطلب نورتن پارٹ اف انڈیا میں ہے تو ان کے ساتھ ایسی بات کر رہتے تھے چھوڑا لیول پہ کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو اس کانٹیکسٹ میں پھر ہم لوگ دیکھا کہ ایک لینڈسکیپ کا کانٹیکسٹ بن رہا ہے جو جوڑ رہا ہے یہ پورا جیوگرافی کو تو اسی حساب سے ہمارے ان ٹیرین کا ایمارجنس ہوا جو پلیٹفورم ہم لوگ بنائیں پہلا ایک انڈیجنس جو ہے ہمارا آرٹ ایڈوکیشن کا سسٹم اس سے پہلے ہمارا یورپین جو سسٹم تھا وہی چل رہا تھا اور کہیں افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی کہیں جگہ وہ یورپین سسٹم چل رہا ہے جو بالکل اکیڈمیک ریالزم تھا وہی سسٹم چل رہا ہے تو انہوں نے اس ٹائم میں ریزسٹ کیا اس اس ایمپوزیشن کو یہ نا یہ کولونیل ایمپوزیشن تو انہوں نے اپنا ایک نیا پیڑ کے نیچے جو سنا ہوگا آپ نے کلاسز ہوتی تھی اور نیچر کے کلوز کنٹیکٹ میں کلاسز ہوتی تھی اور ہمارے جو اپنے جو اس سب کانٹیننٹ کے جو ٹرڈیشن ہے اس سے جڑ کے کام ہوتا تھا ایسے ایمپوزیشن جب ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ آرٹس جو ہیں صرف رنس آج نہیں کہ کافی بڑے لیبل پہ بھی یہاں پہ آرٹس آتے ہیں تو میں جاتا ہوں کہ آگے بھی یہ ایمپوزیشن ہوتی رہیں تو آئی ہوپ کی ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی یہ ایک ہوا ہے تو نیکسٹ بھی ہوگا اس میں کافی سارا جیسے ہمارے سٹوڈنٹ سے کافی انیشیٹیو لیا جو میوزنگ فائن آٹ کے سٹوڈنٹ ہیں یہ ایمپوزیشن اگر آج یہاں پہ لگا ہے تو کافی ہلپ کیا انہوں نے وہ گیور آٹ فونڈیشن انہوں نے یہاں پہ ہوا چلی آگے بڑھتے ہیں اور آج کے کنیا مدھے ودیالے تھیس گام سنکھو میں ککشائیں نہیں لگنے کے کارن دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سکولوں میں نرسری سے ساتھویں ککشا تک کے کل نبی چھاتر ہیں لیکن ان کے لیے دو ہی کلاس روم ہے اس کارن بچوں کو پڑھنے اور شکشا کو پڑھانے میں مشکلیں آ رہی ہیں لوگوں نے زلہ پرشاسن اور سمبندت و بھاگ سے جلد ہی اس سمسیہ کا سمادھان کرنے کی مانگ کی ہے مشکلات کا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کمرے میں جب کوئی موسم خراف ہو جاتا ہے جب بارش پڑتا ہے تو ہم ان سارے بچوں کو اندر تو اڈیڈی نہ پڑتا ہے تو اس وقت ہم پڑھاتا ہے ہم بچے شور کر کے بچوں کو بھی اتنا مشکلات ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹین ٹھیک تر نہیں کر سکتا ہے نہ ہم ٹھیک تر اب پڑھا سکتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں تو کچھ کوشش کر کے کچھ نے تجھ تو کرنا ہے سر کیونکہ ایسے تو ڈیفاؤں تو نہیں کرنا ہے اس دنے ہم بچوں کو جب موسم خراف ہو جاتا ہے جب سردی کا موسم آ جاتا ہے جب زیادہ گرمی بھی پڑھ جاتے تو بھی مشکلات ہوتے ڈوڑا کے پہاڑی زلے کے پچھڑے پریواروں کے تیس چھاتروں کا ایک سموہ نئے سنسد بھون کا دورہ کرنے والا پہلا سموہ بن گیا ہے بھارت درشن یادرہ سے لوٹے چھاتروں کے لیے سی آر پی ایف کی تیتیسویں بٹالین مکھے سرنا میں کارکرم آئیو رت کیا گیا اس بیچ ان چھاتروں نے نئے سنسد بھون کا دورہ کرنے کا افسر پردان کرنے کے لیے ابھار بھی وقت کیا چھاتروں نے اپنے دورے میں کئی اتحاسک سمارکوں کو بھی دیکھا سمارلے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نیو پارلیمنٹ میں سب سے پہلے سر سٹوڈنٹس رہے سر جو ادھر وزٹ کیے سر جب ہم ادھر گئے اندر تو سر انہیں نے کہا ہمیں کہ آپ فرسٹ ایسی سٹوڈنٹس ہیں سر جو نیو پارلیمنٹ میں وزٹ کر رہے ہیں تو سر ہمیں اس بات کو یہ سنکے پہلی سٹوڈنٹس ہے وہاں کے سٹوڈنٹ جو پہلی بار وزٹ کیا سب سے پہلے وزٹ کیا ہمیں بہت خوشی ہوئی اور نیو پارلیمنٹ کی ایک اور بات ہے کہ انیس سو سنتالیس کے بعد جو ہے پہلی بار کسی نے نیو پارلیمنٹ پہلی بار کسی نے ایک اور پارلیمنٹ بنایا وہ بھی اتحاس میں جاری ہے جو انہاریٹ ہمارا پارلیمنٹ ہوس ہوا ہے تو اس کو فرسٹ ٹائم اگر کسی انسٹیوشن میں کہوں گا یا کسی زلہ یا کسی تحصیل کے سٹوڈنٹس نے دیکھا ہوگا تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہوں گے بدربا کے جو بیلو بھالا اور بلیسہ کے بچے اس میں شامل تھے ہم نے آج تک نہیں دیکھی مطلب وہ جو نیا پارلیمنٹ ہوس آپ لوگ دیکھا ہے وہ آج تک ہم لوگوں بھی نہیں دیکھا اور آپ لوگ دیکھا ہے یہ بہت بڑی علاہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹوری کا چیزیں دیکھیں آگے بڑھیں گے خبروں میں اور کشمیر میں شور چکر سے سمانت ویکتی کو سمپتہ ویبھاک نے سرکاری آواز خالی کرنے کو کہا ہے انیس سال کے عرفان رمضان جنہوں نے ایک آتنکوادی حملے میں اپنے پتا کو کھو دیا تھا اور دوزہ سترہ میں ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی انہیں حملہ وروں سے لڑنے کے لیے ان کی بہادری کے لیے شور چکر سے سمانت کیا گیا تھا ان کی ماں کے نام پر جاری نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ انہیں آونٹن آدیش پرابت کرنا ہے یا چھوڑنا ہے عرفان کا کہنا ہے کہ سینک سکول منصبل میں ان کی سکول فیس ایک لاکھ سے زیادہ جمع ہو گئی ہے اور پشلے ایک سال سے انہیں سکول چھوڑنے کا پرمان پتر جاری نہیں کیا جا رہا ہے پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی نے اس پر ٹویٹ کر کے اندر شاسد پردیش سرکار سے ہستک چھےپ کرنے کی ماں کی ہے تازہ کیا کہا ہے تازہ اب یہ بنا رہے ہیں الارٹمنٹ کو اب میں جاؤں گا پرسو دیکھوں گا کیا کہہ رہی گا یہ ایک بات جو آپ کے ایڈوکیشن کو لے کے بھی آ رہی ہے کہ فیس فیس آپ سے منگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں سب فیس میں نے اتنا نہیں سوچا تھا رکھیں گے اتنا فیس ایک لگ بیس ہزار منگ رہے ہیں کون سکول والے کون سے منصبل سینک سکول والے وہ کیا آپ کی تب جب ایڈمیشن کیا تھا تب فی بولا تھا سر تب مجھے ایسی پتا نہیں میں ایسی گیا تھا اس نے کیا تھا ایڈمیشن کرو وہاں تو میں ایسی گیا تھا پھر میں نے دیا تھا ان کو کوئی ایڈمیشن فی پھر مجھے نہیں پتا تھا اتنا فیس ہوگا تو ابھی آپ نے ٹوالٹ دیا ہے ابھی کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کتنا فیس ہے باقی سر ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار سر ایک کچھ ہوگا سکول والے سر تو آپ کی اپنے سٹسکیٹ لائی اپنی ڈی سی کیونکہ آپ نے ٹوالٹ دے دیا سر انہوں نے کہا دی ابھی ابھی نہیں دیا میں نے سٹسکیٹ ٹوالٹ کا ریزلٹ آ گیا ہوگا آپ کا جی سر وہ میں نے دیکھ لیا ریزلٹ میں نے دیکھ لیا کب کل نہیں سر لے آپ کا آپ کا تو پچھنے سال مطلب پچھنے سال سے ابھی آپ نے وہاں سے سٹسکیٹ نہیں لائی انہوں سے کیوں میں گیا تھا ایک بار انہوں نے نہیں دی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے بولا ایسے فیس کلیر کرلا کتنا ہے فیس ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار تو اس وجہ سے آپ کی ابھی سٹسکیٹ وہیں ہے مطلب ڈیسیارڈ سٹسکیٹ جی سر سکول لیوینگ سٹسکیٹ اس کو عام ہو جی سر وہ بھی وہیں پہ ہے ایک سال سے جی سر کیا کہا رہے ہیں سکول والے چلے آگے بڑھیں گے اور آج سریناگر کے گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم میں پرکھیات سٹون آرٹسٹ منظور بھٹ کی کلا کو پردرشت کیا گیا پتھر اور انہ پرکرتک سنسادھوں سے بنی خوبصورت کلاکرتی انہوں نے بنائی ہے میرے خیال سے تو ڈیپورٹمنٹ جب تک سپورٹ نہیں کرتا ہے چاہے کوئی بھی آرٹسٹ ہو جب تک ڈیپورٹمنٹ کا سپورٹ نہیں ہوگا تب تک آرٹسٹ آگے نہیں بڑھ سکتا سر میرا آرٹ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں میرے آرٹ کے لیے پہلے ٹریکنگ روٹس پہ جانا پڑتا ہے جیسے سنمرگ ہے یا لداک ہے یا یہاں سے جو ٹریکنگ روٹس آ رہے ہیں گنگبل ہے تار سر مار سر ہے وشنو سر ہے گھر سر ہے تو ان جگہوں سے میں سٹونوں کی کولیکشن کرتا ہوں وہاں سے آکے ان کو پھر صفائی کرنی پڑتی ہے کون سا سٹون لگتا ہے کون نہیں لگتا ہے پھر اس کے بعد کرش کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد کرش کر کے ان کو دھونا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اوپر جو ڈسٹ لگی ہوتی ہے کرش کی وجہ سے تو وہ اٹھانی ہوتی ہے اس کے بعد سکھانا پڑتا ہے اس کے بعد ایک پلے بورڈ ہم لاتے ہیں جو ایجلی ملتا ہے مارکٹ سے تو اس پہ ہم گراپنگ کرتے ہیں کچھ بھی بنانا ہو چاہے پورٹریٹ ہو چاہے کوئی اس پہ گراپنگ کرتے ہیں پینسل سے اس کے بعد سٹون بورڈ پہ چٹتے ہیں لیکن ون ٹائم میں نہیں چٹتے ہیں کیونکہ اس پہ ایک ایک انچ کر کے کام کرنا پڑتا ہے جی میں ویلکم کر رہا ہوں میں نے بہت سارے جو نیو جینریشن ہیں ان کو میں نے بہت یہیں سے انسسٹ کیا ہے کہ آپ آئیے اور یہ سیکھئے لیکن اس میں پیشن کی ضرورت ہے تو کوئی ٹک نہیں پا رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی ٹک نہیں پا رہا ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کانموس لائے کالر لائے مارکٹ سے بریش لائے اٹھایا اور کیا اس میں ٹائم لگتا ہی ہے جی ابھی تو پروجیکٹ بہت ہے دماغ میں دیکھیں گے جو بھی دماغ میں ہوگا وہ مارکٹ میں اتاریں گے جو آٹسٹ جو بھی ہے میں ہر کسی کی قدر کرتا ہوں میں کوئی بڑا آٹسٹ نہیں ہوں ابھی میں سیکھی رہا ہوں تو جو بھی کوئی آٹسٹ بنا رہا ہے وہ اپنی نظریہ سے بنا رہا ہے اب دیکھنے کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون کس نظریہ سے آٹسٹ کو دیکھتا ہے میرا آٹسٹ ویسا نہیں ہے میرا آٹسٹ تو خود بولتا ہے کہ میں کیا ہوں ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے اور زلہ کانگڑا کے ماچامونڈا مندر کے پاس بنیر کھڑ کے کنارے مرط ملی یوفتی کی پہچان پولیس نے کر لی ہے یوفتی پنجاب کی لودھیانہ کی رہنے والی تھی یوفتی کی پہچان خوشفریت کور کے طور پر ہوئی ہے یوفتی کی پریجنوں نے دھرمشالہ پہنچ کر شف کی شناخت کرتے ہوئے اپنے ساتھ اسے لے گئے ہیں یہ حادثہ بیتے بدوار کو ماچامونڈا مندر میں بنیر ندی کے کنارے ہوا تھا ستانیہ لوگوں نے یوفتی کا شف پڑھا دیکھا ماملے کی سوچنا پولیس کو دی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کی یوفتی کے پاس ایسا کوئی بھی دستاویز برامت نہیں ہوا جسے یوفتی کی شناخت ہو سکے پولیس یوفتی کے پاس پولیس کو صرف کچھ بس کے ٹکٹ ملے تھے جس کے آدھار پر پولیس نے جانچ کرتے ہوئے یوفتی کی پہچان کی چلی آگے بڑھیں گے اور شملہ میں پریٹن ستھل کفری میں ایک نوالک یوفتی کے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور دوارہ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے پڑیتا ممبئی کی رہنے والی ہے پولیس میں دی گئے شقایت کے انسار اپریل ماہ میں پڑیتا اپنے پریوار سہید شملہ گھومنے آئے تھی پریوار نے گھومنے کے لیے ہریانہ نمبر کی ٹیکسی ہائر کی تھی ٹیکسی چالا گھومانے کے بہانے رات کو نابالک کو اکیلا پا کر سنسان جگہ پڑ لے گیا جہاں اس کے ساتھ دشکرم کیا بعد میں جب پڑیتا کا پریوار واپس ممبئی پہنچا تو اس نے ماملے کا خلاصہ کیا اس کے بعد ممبئی کے گورے گاؤں تھانے میں ماملہ درج کیا گیا وہاں کی پولیس دوارہ زیرو ایف آئی آر کے تحت ماملہ ٹھیوگ ستھانہ انترد کیا گیا ٹھیوگ پولیس نے پڑیتا کے پتا کے شقایت پر آئی پی سی کی دھارہ 376 پوکسو ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کر جانت شروع کر دی ہے چلی آگے بڑھیں گے اور ہیماچل میں گاڑیوں کے وی آئی پی نمبر لگوانے کا کریز بڑھتا جا رہا ہے اس بات کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ پریون ویبھاگ نے 195ے گاڑیوں کے نمبر نیلام کیے ہیں اور یہ نمبر ایک کروڑ چار لاکھ ستر ہزار پانسو روپے میں بھکے سولنزلے میں ایک ویکتی نئے ایچ پی ٹوالف کیو 0008 نمبر کے لیے آٹھ لاکھ دس ہزار روپے چکائے لیکن حال ہی میں آن لائن بولی میں فرضی بولی لگانے کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا مگر اب فرضی بولی لگانے والوں پر پریون ویبھاگ نے نکیل قصدی ہے ویبھاگ نے ای آکشن پرانالی کے نیاموں میں بدلاف کیا ہے اب نمبر کے لیے بولی لگانے والوں کو تائے بولی کی تیس فیز دی رقم سیکیورٹی کے روپ میں جمع کرنی ہوگی اگر بولی جیتنے کے بعد وہ ویکتی نمبر نہیں لیتا ہے تو اس کی سیکیورٹی ضبط ہوگی ڈیپٹی سی ایم نے بتایا کہ نئی پرانالی پورے طریقے سے پاردرشی ہے وہ ہنو کی ریجسٹریشن ہے گاڑیاں کے جو نمبر کی ریجسٹریشن ہے وہ ای آکشن پرانالی جو ہے جو چل رہی اس میں جو ہے لوگ جس طریقے سے بھاری بھر کم بولیاں لگا کے پھر نمبر لینے نہیں آتے تھے اور بیواغ کو کے ساتھ فریب کر رہے تھے یا جو ہے پرانالی کی کمیوں کا فائدہ اٹھا کے کوئی مزاک کر رہے تھے ہم نے اس کے لیے جو ہے نئی پرانالی وکسٹ کرنے کے ندیش دیئے تھے اور ای آکشن پرانالی اب پوری طرح سے تیار ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور سنشودد جو ہماری پرانالی ہے وہ لکشہ پرابت کرنے میں سفل ہو رہی ہے آگے بڑھیں گے بیروزگار ویٹنری فارماسیسٹ سنگھ کے پردیش سچیو نکھل چوہان نے بتایا کہ کرمچاری چوہان آیوگ ہمیرپور دوارا ویٹنری فارماسیسٹ کے پد ہیتو کمیشن لیا گیا تھا لیکن کرمچاری چوہان آیوگ کے بند ہونے سے اس کا پرنام نہیں نکل سکا سنگھ نے کہا پردیش میں پردیش پردیش میں پنچاری ویٹنری سا آئے کہ دو سو اکتر پد خالی چل رہے ہیں جن کو ابھی تک بھرا نہیں گیا ہے سنگھ نے سرکار سے خالی پدوں کو جلد سے جلد بھرنے کی مانگ کی ہیں جس میں ہم نے مکھے روپ سے ان سے تین مانگے کی ہیں جس میں سب سے پہلی مانگ ہے کہ جو ایچ پی ایسے سی دوبارہ ہمارا کمیشن نے یوجت کیا گیا تھا جس کی ڈوکمنٹ ویریفیکیشن بھی ہو گئی تھی آدھی پرندو لیگ کے بجے سے وہ بند ہو گیا تو ہم ان سے مانگ کر رہے ہیں کہ اس کمیشن کے ریزولٹ کو جلد سے جلد نکالا جائے دوسری ماری یہ مانگ ہے کہ جو دو سو اکتر پنچایت ویٹنے سائکوں کے پد خالی چل رہے ہیں ان کو سرکار جلد سے جلد بھرے اور تیسری مانگ ہماری یہ ہے کہ جو 349 نہیں پنچاتے ہیں جو کہ پچھلے سرکار ہمیں جو فائل کیونٹ سے پروب نہیں ہو پائی سرکار اس میں اس کو اپرووال دے کے 30349 پنچاتوں میں جلد اور اسی کے ساتھ بلچن میں فلحال کلیبست ناہی نمازکار سیٹھی کی کافی اپگریڈیشن ہوئی لیکن روڈ وائدنگ کا جہاں تک تالوگ ہے ناثنگ گریت ویسا there are a good number of departments جن کا بہت اہم رول ہوتا ہے اگر ان کی جو انولمنٹ اس میں پوری نہیں ہو تو the whole traffic management plan goes for a toss there's an order that school timings are from 9 to 3 بچوں کو بہت تک لیف ہوتی ہے this needs a relook because we should not put our kids to inconvenience ایک دسپلن کی جہاں تک بات ہے driving وہ ہم میں نہیں the majority جو ہمارے drivers ہیں they're incidental drivers stunt biking کا منس ہماریاں شروع ہو گیا یا minors drive کرتے ہیں میں نے 200 کے قریب stunt bikers کو اپنے پاس office میں لایا we've seized their workers ssb traffic city nagar city مزفر احمد شاہ کے ساتھ اہم بات دیکھے سنی جرات 9 وٹ کچھمیس منٹ اور رنیوار شام چھے وٹ کچھمیس منٹ سرف نوزیتین جمو کشویل لداخ ماتر بات